بھارت سے تجارت کے خواب انڈیا آؤٹ اب کیا ہوا ایسے نہیں چلے گا واہ بیٹھا اچھا جی آگے چلتے ہیں جی اوکے دوسری اہم جو خبر ہے اچھا اہم ایشو ہے اس کے طرف میں آنا چاہوں گی ٹھیک ہے اس تو پاکستان کے فورن منسٹر عشاق ڈر جو ایک زمانے میں ان کے فائنانس منسٹر بھی ہوا کرتے تھے سابق وزیر خزانہ جو کہ ابھی ہمارے موجودہ وزیر خارج ہیں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ سابق بزنسمن سے بڑا پریشر ہے یعنی کہ پاکستانی بزنسمن سے بہت زبردست پریشر ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ دوبارہ شروع کرو ان کو بھارت سے تجارت کی یاد ستانے لگی ہے اساق دار صاحب نے کہا ہے کہ جی پاکستان بھارت سے تجارت بحال کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تجارت تعلقات ہیں اور نے کہا پاکستان بھارت انتخابات سے کب لیے فیصلہ کس کے مفاد میں جب سے اے جے شنکر جی نے پاکستان کو لطاڑا ہے پاکستان کو آئینہ دکھایا ہے پاکستان کو اس کی جگہ دکھائی ہے تب سے فیجہ خلیفہ سرپنکا کی طرح تڑپ رہی ہے مچل رہی ہے ٹھیک اسی پرکار سے جس پرکار سے رام اور لکشمن نے سرپنکا کا پریم پرستاؤ اے سکار کر دیا تھا اس کے بعد جو تل ملائی تھی جو اس کے اندر جوالہ اتپن ہوئی تھی اسی جوالہ سے آج فیجہ خلیفہ تڑپ رہی ہے اب دیکھیں دوستوں جو پاکستانی یوٹیوبر ہیں وہ لاہور کی سڑکوں پہ جا کے سب کے موہ کے اندر مائک ڈالتے رکھتے ہیں سب کے موہ کے اندر مائک ڈال دیں گے پورا اتنا سا بتائیے کہ اب آرد کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اور وہ آدمی جو ہے وہ گیان دے گا آپ بتائیں انڈیا سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں جی بلکل ہونی چاہیے ہوگی تو مہنگائی تھوڑی کم ہوگی آپ کیا کہتے ہیں ہونی چاہیے میرے حساب سے تو بھارت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے گلت ہو جائے گا بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہوگی تو گلت ہو جائے گا انڈیا سے ٹریڈ ہونی چاہیے انڈیا کوئی اتنا مطلب کہ ٹریڈ نہیں ہے اس سے کرنے سے اچھا ہم چینہ کی طرف فوکس کریں ٹائیوان کی طرف فوکس کریں آپ کے سامنے ایک بوم پڑا ہوئے اور آپ لوگ جائے کہ خود اس پہ پاہوں رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بوم پھٹ جا اور پھر پھٹ جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ اس نے بوم رکھا تھا اس نے رکھا تھا اپنے آپ کو کبھی نہ صحیح کرنا اپنی گلتی کبھی نہ مان جو ہی ہمارے وزیر خاجہ نے بیان دیا دوسری جانب سے جے شنکر کا بیان آگیا بھارت کے وزیر خاجہ کے جی نہیں پہلے تو دہشتگردی کو روکیں اس کے بعد ہم دیکھا جائے تو آپ نے اپنے آپ کو پہجے سے ہی ایک ویکٹ پہ آپ لے آئے انڈیا آپ کو یہ کہتا تھا پچھلے پچاس ساٹھ سال کہ آؤ کاروبار کرو تو آپ کہتے سے پہلے کشمیر کا مسئلہ حال کرو آج جب آپ کہتے ہیں پہلے کاروبار کرو وہ کہتے ہیں پہلے آؤ دہشتگردی کے مسئلے پہ بات کرو بھارتی وزیر خارجہ جی شنکر نے آپ کا پتہ ہے دو ٹوک انداز میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیئے وہ ہم سے مذاکرات سے انکار کریں اور ہم مرے جائیں کہ ان سے ہم تجارت کریں انہوں نے پاکستان کو سانی تطولار پر دہشتگردوں کی سرپرستی کرنے والا ملک قرار دے دیئے اور یہاں تک کہے کہ ماضی کو بھول کر بات چیت نہیں ہو سکتی ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں ان کے رویے دیکھیں ابھی نندن جہاز لے کے گرا تھا یہاں پہ کیا کرنے آئے تھا پاکستان میں اور ہم ان کے ساتھ تجارت کے گراہ بات کریں کہ وزیر خارجہ ہو کر کشمیر کے مسئلے پہ تو پہلے بات کر لیں آپ پہلے مسئلہ کشمیر ان سے ڈسکس کریں فجا کلیپا کو کشمیر کو لے کر بڑا درد ہے میں سمجھ سکتا ہوں فجا تمہارا درد میں سمجھ سکتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تمہاری تکلیف کیا ہے تو آج فجا کلیپا میں تمہاری اس تکلیف کا علاج کرتا ہوں یہ ہے پانچ ڈولر یہ پانچ ڈولر میری طرف سے تمہارے کو ان پانچ ڈولر کا تم سب سے پہلے اپنا نیٹ ریچارج کرنا پھر یوٹیوب اوپن کرنا اور اس میں سب سے پہلے لکھنا اور لکھنا شری نگر بلوک اور فلٹر میں جانا ٹوڑے کر لینا اور پھر وہاں پر جا کے ڈیلی ڈیلی تمہیں ایسے بلوک دیکھ سکتی ہو ان پانچ ڈولر کے ریچارج سے پھر جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اپنی میڈیا کے اندر بیٹھ کے بتا دینا اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیائے تو میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں آپ کی حمد کو سلام پیش کرتی کیا یہ مسئلہ سب سے بڑا میں یاد کروا دیتی ہوں آپ کو اور ہمیشہ یاد کرواتے رہیں گے مسئلہ کشمیر جب تک بھارت مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرتا کشمیری مارے بہن بھائیوں پہ ظلم کا سلسلہ بند نہیں کرتا وہاں منمانے قوانین مسئلہ کرنا نہیں چھوڑتا اس موضوع پہ بات تب تک نہیں کی جانی چاہیے اچھا مجھے یہ بات سمجھ بنی آئی کہ بھارت کر کے ہو رہا ہے ان بھیکاریوں کے ساتھ ان بھیکاریوں کے ساتھ کر کے ہو رہا ہے کیوں کرنے ان کے ساتھ دوستوں آج ہم دنیا کی ففت لارجسٹ اکانومی ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا پاکستان کے ساتھ کیا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کر کے ہم ففت لارجسٹ بنے آپ بتائیے آج بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تھرڈ لارجسٹ اکانومی بننے والے ہیں دنیا کی کیا بھارت پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کر کے ان کے ساتھ بھیاپار کر کے بھارت تھرڈ لارجسٹ اکانومی بنے گا پاکستان کے ساتھ جو ٹوٹل ہماری ٹریڈ ہوا کرتی تھی جب تھی وہ تھی دو سے لے کا ڈھائی ارب ڈالر کی پاکستانیوں کی آنکھ کھل گئی دو سے ڈھائی ارب ڈالر دو سے ڈھائی ارب اوہ بھائی دو سے ڈھائی ارب ڈالر چلڑ ہے یہ ریزگاری ہے جو چاندنی چوک میں لالا بیٹھتا ہے ہارڈ ویر کی دکان کھول کے اس کے لئے بھی چلڑ ہے کیا بات کر رہے ہو گریوں کیا بات کرتی تم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ہو گیا اچھا بولتے بھی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہے پاکستانی کہ ایک بار آپ کو بھی ڈاؤٹ ہو جائے گا وہ کتنے کی نہیں بھارت کو بڑا فائدہ اگر ہمارے ساتھ ٹریڈ کرے بھارت کو کیا فائدہ ہے فائدہ کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ پیسے تم دوائیاں دیتی اس کے پیسے تم نے دیے نہیں ابھی تک ٹریڈ کرنے سے بڑا فائدہ ہے اور بیچ میں کوئی نہ کوئی پاکستانی ایسا گیان دے دیتا ہے کہ نہیں ہمیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنے چاہیے ہمیں چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرے اوہ بھائی یہ تو میں بھی چاہتا ہوں اور جو بھی بھارتواسی ہے جو فالو کرتا ہے پاکستان کی نیوز ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ زیرو ہو جائے اور ساری کی ساری ٹریڈ ان کی چائنا کے ساتھ ہو ہم چاہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ کیونکہ پاکستان کی جتنی چائنہ کے ساتھ ٹریڈ ہوگی پاکستان اتنا اندر سے کمزور ہوگا اور بھارت کے ساتھ جتنی ٹریڈ ہوگی اتنا اندر سے مزور ہوگی اس آگڈار کو سستی تجارت سے بھارت سے ہی کیوں نظر آتی ہے لاغاری صاحب واقعیتاً بھارت سے ہی سستی تجارت ممکن ہے اور سرمائے کار بھی یہی چاہتے ہیں کوئی دوسرا ملک نہیں پاکستان میں اجنٹوں گریسی ہے یہاں پہ اجنٹوں کی حکومات ہے پہلے برطانیہ کے اجنٹ تھے پھر امریکہ کے اجنٹ آگے اب چائنہ کے اجنٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں بھارت سنگاپور کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ اگر ایک محفوظ کاروبار کر رہے ہیں تو that is because of india انڈیا کی جو بائلٹ ٹریڈ ہے وہ 20 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں آپ کی دنیا کے کسی ملک سے بھی 20 ارب ڈالر کی ٹریڈ نہیں ہے کہ کشمیر ایشو کو فریز کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہی وہاں کہ ہم بالکل اجازت دے دیں بھارت کو کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے کرتا رہے کشمیریوں کے ساتھ تو پہلی آپ فیصلے کر لیجئے بنیادی کے آپ چاہتے کیا ہیں آپ کی ریڈ لائنز کیا ہیں کیا انڈیا آپ سے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے آپ نے اس چیز کو ریالائز کیا ہے کہ انڈیا آپ سے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو کہ سوہ سو اور ارب ڈالر کی ٹریڈ چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں and even ٹریڈ بھی کر رہے ہیں and لڑائی بھی کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں گے کیوں کریں گے بھائی آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا کیا میننگ ہے دیکھیں پاکستان کی ایک بڑی troubled history ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور ماضی میں آپ چلے جائیں تو 2017-18-19 تک میرا خیال ہے تقریباً کچھ ڈھائی ارب ڈالر کی trade تھی تقریباً ڈھائی ارب ڈالر کی اور کہا جاتا ہے کہ جو تقریباً چار بلین ڈالر کے تھے کیونکہ ہم تو trade کرتے ہیں ہمارا یہ challenges اب ہمارا کیا ہے ہم trade کر سکتے ہیں اگر آپ political چیزوں کو دیکھیں bureaucratic issues transport کے issues road connectivity کے issues logistics اس طرح کے issues یہ اتنے کوئی بیچ میں آئیں گے کہ آپ کی سوچ ہے ہمارا تو کوئی آنا جانا ہے ہی نہیں ہم یہ جو سوچ بیٹے ہیں کہ جناب ہم انڈیا کے ساتھ trade کریں گے دیکھیں انڈیا کے ساتھ ضرور trade کریں پہلے گھر میں تو clarity پیدا کریں کہ انڈیا آپ سے کاروبار نہیں کرنا چاہتا ابھی بھائی انڈیا کو یہ ہے کہ آج اگر پاکستان سے کاروبار کریں گے تو پاکستان position will normalize خیر آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا comment section میں بتا دینا دھولی کی چھٹیوں میں میں باہر گیا ہوا تھا تو ویڈیو آنی بھائی اس کے لیے میں شما چاہتا ہوں کان پکڑ گیا اور یہ پانچ دولار فیجا میں تم کو بھیجی رہا ہوں آپ لوگ اپنا گھائل رکھیں آپ کا ویڈا آپ کے لیے پاکستان سے related ویڈیو لات رہتا جائے ہند وندے واترام جائے شیر رہا ہم جائے شیر رہا ہم موسیقی